پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نظام عالم بدلنے والا ہے امام مہدی کے ساتھ صرف بارہ ہزار مسلمان سن رہے آپ بہت ہو گیا مسخرہ پن آرسس کا اور صحیحونیت کے تمام چیلنجز کا جواب قرآن میں ہے مجھے واللہ سمجھ میں نہیں آتا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں جو لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں وہ زندہ کیسے ہیں میرے غموں کی سارا مدعبہ قرآن میں ہے روزانہ نئے پیشانے والے چیلنجز کا حل قرآن میں ہے آرسس کا اور صحیحونیت کے تمام چیلنجز کا جواب قرآن میں ہے عام طور پر ہمارے نہ کوئی مرد قرآن سمجھتا ہے نہ عرب قرآن سمجھتا ہے اور بیٹے اور بیٹیاں تو اللہ کی پناہ کہاں بھیج دیا آپ نے کیا خوب کہا تھا اکبر الہبادی نے یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالیش کی نہ سوچی یہ کالیش موجودہ تعلیمی نظام ہماری نوجمانوں کی قتل گاہیں ہیں یہ ایڈوکیشنل سسٹم اس نے مسلمانوں کو نامرد بنا دیا اسلام سے رشتہ ٹوٹ گیا زیادہ زیادہ جمعہ کی نماز پڑھ لی اور بہت کٹر قسم کے ماں باپ کی اولاد ہے بس قسمتی سے وہ آنکھیں ملتے ہوئے فجر پڑھ لیتا ہے جس وقت وہ اسلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے سورج ادھر سے کہہ رہا ہوتا ہے علیکم السلام ورحمت خدا کا شکر ہے کہ عام اور آپ فلسطین میں نہیں ہیں اگر ہم اور آپ فلسطین میں ہوتے ہیں تو مسجد اقصہ کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر یہودیوں کو پیش کر چکے ہوتے ہیں ہم ضمیر فروش ہیں ہم صرف انفرادی کیریئر کے کتے اور غلام ہیں ہم نے اپنا اجتماعی اور قومی مقصد بلکل عرصے سے بنا رکھا ہے آخری بات کہتا ہوں اگر اس کے بعد آپ کے آج کی رات کی نیند حرام نہ ہو تو مجھے نہیں معلوم آپ کے اندر یہ مانگ کریں ذرہ باقی ہے کہ نہیں صحیح عجیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں پھر انصاف قائم ہوگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نظام عالم بدلنے والا ہے نظم عالم بدلے گا نیا ورڈ آرڈر آئے گا ظلم کا دور ختم ہو کر رہے گا انصاف کا دور قائم ہو کر رہے گا مگر یہ سن کر آپ سوچیں گے واہ 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 یہ آخری بات تو حضرت نے کہی بس یہ یاد رکھنے کی ہے باقی تو اور لوگ یاد رکھیں فکر کرنے کے ضرورت ہے اب سنیں آگے امام مہدی کے جس جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک نیا ورڈ آرڈر آئے گا امام مہدی کے ساتھ صرف بارہ ہزار مسلمانوں سن رہے آپ ایک عرب مسلمانوں میں سے بارہ ہزار اللہ تعالیٰ چھانٹے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارہ ہزار کو مانس کر دیجئے باقی لوگ اللہ کے نظیق مسلمانی نہیں یہ ہے کیفیت ہوش مناو لوگوں بے ہوشی سے نکلو اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ بہت ہو گیا میک اپ بہت ہو گیا مسخرہ پن کچھ لمحے کے لیے سیریس گفتگو بھی کرو اپنی فیملی سے ہاں گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہونا چاہیے اور عورتیں تو ہیں یہ اس دنیا کی بہار اگر عورت نہ ہوتی تو اس دنیا میں کوئی مرد جی نہیں سکتا تھا سچ کہا اللہ میں اقبال نے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ چاہ خوب کہا ہے کہ کائنات کی تصویر میں جو حسن ہے جو رنگ ہے وہ تو وجود عورت سے وجود زن سے ہے لیکن یہی عورت یہی عورت عائشہ بھی ہے عورت خدیدہ بھی ہے یہی عورت امی امارہ بھی ہے یہی عورت خنسہ بھی ہے یہی عورت خولہ بھی ہے ایک اکیری خولہ نے پوری جنگ کا پانسہ پڑھا تھا مگر آپ کو پڑھنے کی کام فرصت ہے نہ مرد مردوں کی تاریخ پڑھتے ہیں نہ مرد عورتوں کی تاریخ پڑھتے ہیں جب مرد نہیں پڑتے تو عورتیں بچاری کیا جانے پورے پورے جاہلیت کے لشکر کو ایک عورت نے پلٹا ہے اسلامی تاریخ یہ بتاتی یہ دبی دبی تمنا یہ تھکے تھکے ارادے کہہ دو میرے کاروان سے حدیق گلے بڑھا دے اپنے آزائم اپنے حوصلے اپنی حمدیں بڑھائیے مستقبل اسلام کا ہے میں قسم کہا کے کہہ رہا ہوں مستقبل یہودیت کا نہیں ہے مستقبل صحیونیت کا نہیں ہے مستقبل برہمنیت کا نہیں ہے مستقبل اسلام کا ہے لیکن میں مستقبل مسلمانوں کا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت فرق ہے دونوں باتوں میں مسلمانوں کا مستقبل اور اسلام کا مستقبل بلکل ممکن ہے اور تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ ہم پرانے نسلی مسلمانوں کو رجک کر کے نئی قوموں کو اسلام دے دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے نسلی مسلمان ناکارہ ہوئے گئے اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا امثَالَكُمْ اگر تم ناقدری کروگے اسلام کی تو اللہ تمہیں بدل دے گا تمہیں ریجیک کر دے گا اور ایک نئی قوم لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نکمی نہیں ہوگی اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کے مرتد ہونے کا سلسلہ چلنا آئے آپ کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں آپ نے جن لڑکیوں کو کالیوں میں بھیجا ان کو موبائل دیا ان کو تربیت نہیں کی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ان کو اسلام نہیں سمجھایا ان کو قرآن نہیں سمجھایا وہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اگر بے خبر ہے تو سوائے اس کے کہ آپ ماتم کریں ایک بار صبح اور ایک بار شام اس کے صبح میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیتا اور ایک طرف کیا ہو رہا ہے روزانہ کم سے کم پچاس یا سو غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں مسلمان رجل کیا گئے اللہ تعالی جاؤ تم جاؤ مندروں میں گھنٹہ بجاؤ اور آؤ تم آؤ اس غزہ کے واقعے نے ایک عجیب طرح کی فتح دیئے وہاں تو جنگی فتح تو ہو ہی نہیں ہے وہ قوم پوری کے پوری شہید ہونے کے لئے تیار ہیں سلام بھیجتا ہوں میں ان نوجوانوں پر کیسا ہے ان کا ایمان و یقین اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یاد رکھنا ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان بے راہ ہو جائیں گے صرف فلسطین کے علاقے میں ایمان باقی رہے گا یہ حضور کی صحیح حدیث ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چاہی ایمان ہیں وہاں دنیا میں لوگ روزانہ بڑے بلے فاضل امریکن یورپین لوگ سائنسدان فلمی اداکار میوزیشنز سپورٹسمن لڑکیاں اور عورتیں وہ صرف اس لئے اسلام لارہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ او مائی گون کس چیز سے یہ لوگ بنائے گئے ہیں پچیس جنازے اور چوبیس جنازے کے سامنے بیٹھا ہوا بچا ہوا مرد ایک اکھیلہ بچا ہوا ہے اور چوبیس جنازے اس کے ایک فیملی کے لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین کہ آپ سوشل میڈیا کو ان مقاسد کے لئے استعمال نہیں کرتے آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی بانگ لی ہے ہر چوبیس گھنٹے میں نئے پندرہ بیس پچیس امریکن اور یورپین لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں لڑکیاں اسلام لارہی ہیں کہ بھئی یہ کیا ایمان ہے ہم نے صحابہ کے بارے میں سنا تھا کہ تیر یہاں سے لگا اور یہاں سے نکلا اور ان کی زبان سے نکلا کہ فست ورب بالکعبہ میں قیمیاب ہو گیا اللہ کے رب کے قسم کہ آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے چھوٹے سے معصوب شہید بچے کو لیے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور باپ پوچھ رہا ہے رضیتا یا ربی اللہ آپ راضی ہو گئے اللہ آپ راضی ہو گئے اللہ میں بالکل راضی ہوں آپ راضی ہو گئے کہ نہیں اللہ میرے بقیہ خاندان کو بھی قبول کر لی جائے اللہ مجھے بھی قبول کر لی جائے آپ بتائیے یہ ایمان ہے یا وہ ایمان ہے جو ہمارے پاس ہے وہ بچیاں جو بعض وقت بے برقا ہیں جو دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے وہ دیندار بھی نہیں لگتی لیکن ایک قومی مشن اب ان کی سمجھ میں آگیا اور دیر سویر ان کی کمی بھی یقیناً پوری ہو جائے کہ آپ نے اس بیوی کے جنازے کے سامنے شوہر کو یہ کہتا ہوا نہیں سنا کہ تم بازی لے گئی میں تو بار بار یہ کہتا تک میں پہلے شہیر ہوں گا مگر تم ہر نیک کام میں مجھ سے بازی لے جاتی رہی پوری زندگی میں اور اب شہادت میں بھی تم بازی لے گئیں میں تم کو یقین دراتا ہوں کہ بہت جلدی میں آ کر تم سے جنت میں ملوں گا رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا یہ ہے قومی مشن یہ ہے اجتماعی مقصد یہ ہے قومی نسب العین کو سمجھ مالی قوم کے احوال میں پچھلے زمانے کے لوگوں کی تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں اب بھی آنکھیں نہیں کھل لیں ہزار مقرروں کی تقریر ایک طرف ہزار دعیوں کی دعوت ایک طرف اور ایک فلسلینی نوجوان کا شوق شہادت ایک طرف ان کی وفاداری ایک طرف ایک ننہ بچہ اپنے کھنڈر جیسے مقام کے ملوے پر بیٹھ کر آیتیں پڑھ لائیں یہ دیکھا ہے ویڈیو کے نہیں وہ بچہ مدرسے کا پڑھ ہوا نہیں ہے وہ شہید ماں باپ کا بچہ ہے سب کھنڈران کے لوگ شہید ہو گئے اکیلا بچہ بچہ ہے ایک لڑکا اسرائیل کی جیل سے نکل کر آ رہا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اسرائیلواروں نے مارا ہے مارتے مارتے ہاتھ توڑ دیا ایک ویڈیو آیا ہے جس میں ایک شخص بتا رہا ہے کہ ہم کو جیل سے معاہدے کے مطابق رہا کرتے وقت ہمارے اوپر شکاری کتے چھوڑ دیا گئے کتوں نے ہمیں کات ڈالا ہمارے ہاتھ توڑ دا لے گئے دنڈے مار مار کے دونوں ہاتھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے اور وہ پٹی بندی ہوئی ہاتھوں کو اتار کر کہہ رہا ہے اللہ آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہم مجید اقصہ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے کہاں ہیں ہم لوگ بھئی آج ہم کو آپ کو سمجھانا پڑھ رہا ہے کہ لڑکیوں کو مت دیکھو بدنظری مت کرو بدکاریاں مت کرو راہو لے والا قوتہ اللہ باللہ کسی شہر میں جانا ہوتا ہے تو لوگ بڑے اخلاص سے کہیں حضرت یہاں آپس کا اختلاف بہت ہے یہاں یہ لڑائی ہے یہاں وہ لڑائی ہے یہاں علماء میں آپس میں اختلاف ہے یہاں وہ ہے میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں فسے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ کن مسائل میں فسے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی تانگیں کاٹی جانے والی ہیں مہیں جانگیں گے آپ